اس کے اندر ہم اس پریس کانفرنس کے مقاسب اور اگراج کو تھوڑا سا ہیلائٹ کریں گے جیسا کہ آپ دوستوں کو پتا ہے کہ گلگت بلدستان کے اندر جو ہیلتھ کے ایشیوز ہیں اس میں پرائمری ہیلتھ ہے سیکنڈری ہیلتھ ہے ٹرشری کیئر ہے اس معاملے میں ہمارے اس علاقے کی جو جغرافیکل سیچویشن سے بھی آپ واقف ہیں اور اس علاقے کے فار فلنگ ایریاز کے اندر جو ہے ہیلتھ فیسیلٹیز سے بھی آپ واقف ہیں اس سلسلے میں گزشتہ دو سال سے ہم لوگ ہیلتھ سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے اور لوگوں کو ان کے دور سٹیپس پہ سپیشلسٹ پریکٹیسز پروائیڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ سے وقتن فوقتن لیزان کرتے رہے ہیں اور میٹنگیں کرتے رہے ہیں ریسپیکٹیٹ جنرلیس آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فار فلنگ ایریاز کے اندر جو لوگ ہیں وہ سینٹر کی فیسیلٹی کو نہیں پہنچ سکتے ہیں ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہوتا ہے اور باقی ساری کانسٹینس ہیں جس کی وجہ سے ہیومن لائف جو ہے ان کا ایک ایشو کھڑا ہو جاتا ہے تو ہیومن لائف کو لائف سیونگ کرنے والے لوگ جو ہے وہ ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے لائف کو سکیور کیا جا سکتا ہے اس میں ایک ہماری سجیشن یہ تھی کہ جتنے بھی فار فلنگ ایریاز ہیں ایڈ لیسٹ ڈسٹرک لیول پہ ڈی ایج کیو ہسپیٹلز جو ہے اس میں گورنمنٹ جو ہے جب تک ہے سپیشلس فیسیلٹی پروائیڈ نہیں کر سکتی اس وقت تک جو ہے لوگوں کی مزریز وہ جاری رہیں گی اور ڈی ایج کیو ہسپیٹل گلکیت کے اندر جو ہے اس کا جو ہے فلو بھی زیادہ رہے گا اور ڈاکٹرز جو ہے وہ بھی وہاں فار فلنگ ایریاز میں نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک کہ آپ ڈاکٹرز کو فیسیلٹیٹ نہ کریں اس سلسلے میں جو ہے ہماری چیف سیکٹری خورم صاحب سے جو ہے جو ملاقات ہوئی تھی اس میں انہوں نے سیشنز مانگی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ نے جو ہے اس پورے سسٹم کو کٹنگرائز کر لیں اور اے بی سی کٹیگریز میں ہاؤسپیٹلز کو ڈیوائیڈ کر لیں اگر کوئی سپیشلس جو ہے سی کٹیگری میں پہنچ جاتا ہے والنٹیریلی تو یہ اس کا آنر ہے گورنمنٹ جو ہے آپ کے پاس جو اتنا سارا بجٹ ہے جس میں لوگوں کو ہیلتھ کیر پروائیڈ کرنا ہے تو وہاں پہ سپیشلس پیسیلٹیز جو ہے وہ پہنچ جائیں گی اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ آپ کیا رائے دیتے ہیں تو ہم نے یہ کہا کہ جی سپیشلس جو ہے جو بھی ویلنگ لی اگر خپلو کے اندر جانا چاہتا ہے یا اسطور کے اندر جانا چاہتا ہے یا گلگت میں جانا چاہتا ہے یا نگر میں یا انزہ میں سپیشلس سرویس پروائیڈ کرنا چاہتا ہے یا گزر میں اور چلاس میں تو ان کے لیے جو ہے آپ ایک سپیشل پیکیج کا انتظام کریں اس کی وجہ سے جو ہے لوگ بھی فیسلیٹیٹ ہوں گے اور سپیشلس بھی آسانی سے جا سکیں گے کیونکہ یانگ سپیشلس جو بھی فارغ ہو کے آتے ہیں وہ انرجیٹک ہوتے ہیں اور وہ وہاں پہنچنے کے وہاں ہوتے ہیں تو اگر ان کو تھوڑا سا انکرش کیا جائے تو اس سے ہیل سسٹم بہت بہتر بنایا جا سکتا ہے تو اس نے ہماری سیشن کو بہت ہی مطلب اپریشیٹ کیا اس پہ دسکیشنز ہو گئی اور اس پہ یہ ایک امرسٹیننگ پہ پہنچ گئے کہ سی کٹیگری کے ہاسپیٹلز کے اندر ہر سپیشلس کو ڈیڈھ لاکھ روپے ان اڈیشن کو دیر آن پہ دیے جائیں گے اور بی کٹیگری کے اندر ہر سپیشلس کو ایک لاکھ جو ہے روپے ان اڈیشن پہ پہ دیے جائیں گے اور اے کٹیگری کے اندر ہر سپیشلس کو فیفٹی تھاؤزن ان ایڈیشن ٹو ہیز اون پی یہ ایک پیکش کا انہوں نے ایک سارا سٹرکچر بنا لیا اور اس پر بات اگری ہو گئی اب اس پر جب ہم نے کام شروع کیا تو جتنے بھی اولیبل سپیشلس تھے اس میں سے کچھ سپیشلس جو ہے جو چلاس کے اندر آلرڈی کام کر رہے تھے اور کچھ سپیشلس جو ہے اسی نعرے کو اٹرک کر کے وہاں آ گئے اور باقی جوہوں پہ ابھی سپیشلس جو ہے ان کے آنے اور جانے کا سلسلہ تھا لیکن یہ اکثر جو ہے درمیان میں یہ سارا پروگرام جو ہے اس کو سٹاپ کیا گیا اور بیروکریٹک ٹیکس سے جو ہے اس کو ڈیلے کرتے گئی کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں آگے پیسے اس طرح سے پھر اس کے اوپر جو ہے چلاس کے اندر جو سپیشلس تھے جو آلرڈی کام کر رہے تھے ان کو مزید فرسٹریٹ کرانے کے لیے اوپر سے انہوں نے یہ کیا کہ جو سپیشلس یہاں سے روٹیشن پہ جائے گا اس کو صرف یہ پیکیج ملے گا اور اس پہ بھی پورا عمل درامت نہیں ہوا بہرحال ایک دو سپیشلس وہاں گائنکالوجس آگئی اس نے اپنے روٹیشن پہ کام کیا پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں جی گائنکالوجس بھی جو ہے ابھی نہیں جا سکتی ہے باہر سے گائنکالوجس لے لیں گے اور اس کو ہم لم سمتین لاکھ ساڑھے تین لاکھ روپے پہ دے دیں گے وہ بھی ٹرائے کر کے دیکھ لیا وہ بھی ابھی تک نہیں آئے ہیں پھر یہ ایک سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ لوکل ڈاکٹرز جو ہے وہ ڈسکرج ہو گئے اور ساتھ ساتھ جو ہے باہر سے جو ڈاکٹر آنے والے ہیں ان کے ساتھ بارگیننگ ہو گئی کہ کوئی اصول قائدہ نہیں ہے جو ڈیڈ لاکھ پہ بک کیا تو وہ ڈیڈ لاکھ پہ بک کیا اس کو جس نے کہا کہ جی میں تو نہیں کرتا ہوں اور اس کی نیٹ تھی تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو ڈائلک دے دو تو جس کو جس طرح تھا اس طرح سے جو ہے ایڈجس کیا ہم نے جب حکام بالا سے جو ہے دوبارہ اس سے اس کا رہتہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں آپ کے لئے ہم کوئی سٹرکچر بنا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس پہ یعنی ہم مطمئن کریں گے اس کے بعد پھر اس کا کوئی بھی پتہ نہیں چلا وہاں ڈاکٹرز جو ہے ڈے بائی ڈے فرسٹریٹ ہوتے گئے مینوائل جو ہے جب سی ایم صاحب حج پہ گئے تھے وہاں سے پھر کسی کانٹری میں گئے اور وہاں سے سیدھے ادھر آگئے تو چلاس میں جب آئے تو اس دوران ہماری ایک سٹرائک چل رہی تھی تو سی ایم صاحب سے ہمارا وفد ملا ملا تو انہوں نے یہ کہا کہ چلاس کے لئے تو کوئی ڈاکٹر میں دے نہیں سکتا ہوں آپ کے پیکیج کی میں اس کے لئے میں آپ کی فل سپورٹ کروں گا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم جو ہے اس کے اگریڈ ہیں آپ اس کے لئے کام کریں کیونکہ اس طرح جو آپ ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں تو اندر کے لوگ جو ہے وہ بھی فرسٹریٹ ہوتے اور وہ بھی جاتے اور اسی طرح سے جو ہے ہمارے وہاں سے پھر ہر ڈاکٹر نے یہی کوشش کی کہ آپ جس طرح سے بھی ہو سکتا یہاں سے نکلو تو اس سے ایک ہائپ کریٹ ہوتا ہے اور ڈاکٹرز بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ڈاکٹروں کا آپ کے نالیج میں ہے پاس ٹریکٹس ہے یہ رہی ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ سرویسز کو خیر بات کہا انہی وجوہات کی بنا پر کی کوئی یونی فارم پالسی نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں ہے جس کے اندر جس کا دعو لگ گیا اس کے سارے کام بھی ہوتے ہیں اس کے لئے جو ہے ہر فیسلٹی بھی ہے جس کا نہیں لگتا ہے اس بچارے کو جو ہے اسی کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ it is your will رہنا ہے تو رہو جانا ہے تو جاؤ اس چلچلے میں آپ کو پتا ہے اس وقت ڈاکٹر یاکت ریڈیالوجسٹ ہے وہ لندن ادھر ویلز میں بیٹھا ہوا ہے اچھا ڈاکٹر جو ہے استور والا اس وقت ایک چائلز سرجن ہے وہ بھی لندن میں کہیں بیٹھا ہوا ہے موسا کریم ہمارا سرویسز چھوڑ کے ادھر بیٹھا ہوا ہے آلخان ہیل سرویسز میں اسی طرح مہتاب جان جو ہے سرویسز چھوڑ کے اپنے پرائیویٹ میں آ گیا اور ڈاکٹر زرمس جو ہے ابھی شفاہ انٹرنیشنل میں ہے سرویسز چھوڑ کے لیکن یہ ہے کہ صرف اور صرف ان لوگوں کے جائز باتوں کو نہ سننے کی وجہ سے ان میں فرسٹیشن اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے کہا کہ جی بہتر ہے کہ ہم سرویسز کو خیر بات کہتے ہیں اب ہمارے سیٹویشن یہ رہی کہ جی سی ایم صاحب نے کہا کی میں بالکل آپ کو انشاءاللہ میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کا کام ہو جائے گا ہم اسی امید میں تھے اسی دوران جو ہے پھر سی ایم سے ہماری ایک ملاقات یہاں پہ ہو گئی سی ایم ہوس میں دوبارہ آکے اس میں پھر یہ بیروکریسی آگے پیسے کرتی رہی معاملات کو سی ایم نے پھر رات کو بلا کے اس میں زفر وقت تائے صاحب ہمارے مذہب سیکرٹری تھے اور اس کی موجودگی میں اس نے سی ایم صاحب نے کہا کہ جی ان کا مسئلہ آپ کیوں نہیں حل کرتے آپ ان کا مسئلہ حل کرتے تو ہم بڑے ہوپ فل ہو کے یہاں سے پھر واپس چلے گئے اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوا تو پھر ایک دفعہ ہمارا ایک وفد آیا کہ یہاں پر سرینہ لاج میں ہماری ایک فنکشن ہو رہی تھی وائڈیا والوں کی اس فنکشن میں پھر ہم نے سی ایم صاحب سے اپروچ کیا سی ایم صاحب نے پھر ہمیں جو ہے یقین دھیانی کرائی اور یہ ہی ہمارے سیکرٹری رشید صاحب تھے اس کو کہا کہ جی آپ ان کی مسئلہ حل کر دیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اچھا فائننچل امپلکیشن کو میں تھوڑا سا آپ کو مطلب بتا دوں کی فائننچل امپلکیشن خالی پڑی ہوئی ہے وہ سارا بجٹ واپس آ جاتا ہے یہ ہیلت کا بجٹ ہے آپ اس کے اوپر جو ہے بر کر کے اسی سیٹوں کو جس کر سکتے ہیں جہاں جہاں خالی سکے ہیں لیکن وہ بھی نہیں کرتے ہیں اب اس میں درمیان میں یہ ہے کہ جس کی مرضی آئے اس ڈاکٹر کو پوسٹنگ کیا باقی کو چھوڑ دیا تو اب اس طرح سے جو کہ انہوں نے انڈویجوالی چوز این پک کرنا شروع کر دیا تو پھر ڈاکٹریز نے فرسٹیٹ وے کی سن پر سن جو وہاں لوکل ڈاکٹر ہیں ہمارے گلگیت بدستان سے سب نے اپنا ریزگنیشن پیش کر کے جس کی کافی میرے پاس یہاں موجود ہیں اور کام چھوڑ کے ہم آگئے ہیں ہم نے کہا جناب اس طرح سے مطلب ہم کیا کام کریں اور اس ڈسکرمنیشن کو اس ڈسکرمنیشن کو چیف سیکری بھی دنائی نہیں کرتا ہے کی واقعی آپ کے ساتھ ظلم ہے لیکن انگرون کوئی بھی بات نہیں ہو رہی اب ہمیں اس چیز کا ایکزپٹ یہ پتہ نہیں کی کون بندہ منپلیٹ کرتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی لگ رہی ہیں کہ چیزیں میں چیور کر کے انڈ پہ پہنچاتے ہیں وہاں سے جو ہے نا ریورس ہو جاتی اب اس کا ریزن ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے ہیل سیکریس آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کیوں یہ کیا تو وہ کہتے ہیں جناب میں بے بس ہوں یہ جو ہم سے فارسی لوگ ہیں یہ تو سب سے سب ہمارے اوپر سواری کرتے ہیں بیجی بھی ہمارے اوپر سواری کرتے ہیں بیروپریٹس بھی ہمارے اوپر سواری کرتے ہیں سیاسدان بھی سواری کرتے ہیں تو جس جس پہ سواری ہوتی ہے تو اس کو اٹھا کے ہم آپ کے اسپتال سے ادھر لاتے ہیں تو اسی طرح سے جو ہے وہ اب بے بس نظر آتا ہے اب کلیر انہوں نے بھی نہیں بتا ہے لیکن یہ ہم نے بھی یہ محسوس کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں جان بوجھ کے منپلیٹ کر کے اس کو خراب پی جا رہے ہیں اور فرمان سب یہ ہے اور فرمان جو اپلیکیشن تھا وہ بھی میٹ کانز ہے وہ بھی بندوبست کیا ہوا تھا نوٹیفکیشن نہیں کیا ہے تو ہمارا صرف دو ڈیمان ہی صورت ایک ہماری نوٹیفکیشن ہاتھ میں آنی چاہے مذاکرات وغیرہ سال ہو چکے تھے ختم ہے ختم ہاتھ کا نوٹیفکیشن مراہد مراہد جو ہم نے انہوں نے ایگری کیا تھا مراہد ہے اس کے ساتھ نے زفر وقار تاج صاحب سے پتنی اس سے بھی ابھی یہ رشید صاحب یہ بھی موجود تھے ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی موجودتی میں تین آپشن انہوں نے دیئے تھے ہم نے جو دیئے تھے اس میں سے ای آپشن سی پہ وہ ایگری ہو گئی اس پہ انہوں نے کام شروع کیا دوسرا مطالبہ کیا ہے دوسرا مطالبہ یہ کہ کم از کم ہر سپیشلٹی میں دو سپیشلسٹ ہونا چاہے ہم اکیل اکیلے ہیں کم از کم دو سپیشلسٹ ہر سپیشلٹی میں دوسرا مطالبہ کیا ہے